الحمدللہ نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ قرآنِ مجید کی جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جلد نکاح کی فضیلت کو بیان کیا بلکہ جلدی نکاح کا حکم دیا اسلام چونکہ ایک کامل دین ہے دو بڑی خاصیتیں ہیں اسلام کی جو آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نظر نہیں آئیں گی ایک اسلام ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے کسی چیز میں آپ کو لاوارس نہیں چھوڑا اسلام نے معاشرے کے حوالے نہیں کیا کلچر کے حوالے نہیں کیا کہ آپ کو کلچر جہاں کان پکڑ کے لے کے جا رہا ہے آپ ادھر ہی چلتے چلے جا رہے ہیں دوسری اسلام کی خوبی یہ ہے کہ دین فطرت ہے ایسے حکام نہیں دیے جو نیچر کے خلاف ہوں بلکہ اسلام نے جو ہمیں حکام دیے ہماری فطرت کو وہ اپیل کرتے ہیں اس لئے قرآن میں اللہ کا ارشاد سورہ روم میں اے لوگو یہ اسلام اصل میں اللہ کی وہ نیچر ہے جس نیچر پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا یعنی اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہر مخلوق کی ایک نیچر ہوتی ہے وہ اپنی نیچر پہ چلیں تو سکون سے رہتے ہیں نیچر سے ہڑ جائیں تباہ ورباد ہو جائیں گے جانور کی بھی مختلف جانوروں کی اپنی ایک نیچر ہے شیر کی نیچر ہے غاروں میں رہنا شکار کر کے گوشت کھانا جھپٹنا دھڑنا اب آپ نے اقل استعمال کر کے شیر کو ائر کنڈیشن روم میں بٹھا دیا آپ کو شیر پہ ترس آیا کہ اس کو دیکھو ہزاروں سال ہو گئے غار کے اندر جا کے رہتا ہے کچھاروں میں رہتا ہے مٹی پہ سوتا ہے تو آپ نے شیر کو سمجھا بجھا کے اور اس کو آپ کسی طرح بہلا فسلا کے لے آئے اور ائر کنڈیشن روم میں گدوں پہ بٹھا دیا آپ نے اس کو ٹیمپریچر بھی مینٹین رکھنے کا اس کو ریموٹ کنٹرول حال میں پکڑا دیا دیکھو بھئی اس طرح سے آپ ٹیمپریچر مینٹین رکھ سکتے ہیں تو بڑے مزے سے جناب وہ گدوں پہ بیٹھ رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا تھوڑے دنوں میں شیر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی وہ شیر شیر نہیں رہے گا یا تو وہ بکری بن جائے گا یا ڈپریشن کا مریض بن کے مر جائے گا خود کچھ ہی گھر لے گا یہی وجہ ہے کہ زو میں چڑیا گھر میں جانوروں کو وہی نیچرل محول دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو ان کو جنگلوں میں فطرت نے دیا ہے تو جانور کو تو اللہ نے جس نیچر پہ بنایا قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے احسان کل شیئن خلقہو ثمہ حدا اللہ نے ہر چیز کو ہر مخلوق کو اس کی نیچر پہ پیدا کر کے چلا دیا ہے اس پہ دھکا دے دیا وہ خود ہی اپنی نیچر پہ چل رہے ہیں آپ دیکھئے بلی کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھیں وہ نہیں مو مارے گا اس کے اوپر وہ دودھ ہی پیے گا نیچر پہ چلا دیا لیکن انسان کے بچے کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھیں گے تو وہ اس کی چمک دھمک دیکھ کے فورا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنا ہاتھ جلا دے گا حالکہ انسان کا بچہ تو زیادہ ذہین ہوتا ہے اس عمل میں فطرت نے اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جانور کی جو فطرت ہے اس پہ میں اس کو چلا دوں گا اس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن انسان ذہین ہونے کے باوجود اپنی فطرت پہ چلنے کے لیے تربیت کا محتاج ہے اسے مادی تربیت بھی چاہیے روحانی تربیت بھی چاہیے تو والدین اسے بتائیں گے بیٹا یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا آپ دیکھ لیں نا کبھی آپ نے بکری کو گھٹکہ کھاتے ہوئے دیکھا سگرٹ پیتے ہوئے دیکھا آپ نے پان کھاتے ہوئے دیکھا جو ہزاروں سال پہلے جانوروں کی خوراک تھی آج بھی وہی ہے اگر چینجنگ ہوئی بھی ہے تو انسانوں نے کیا اس میں جانور نے نہیں کی پھر بھی وہی کچھ کھا رہے ہیں انسان کو دیکھیں دماغ لڑا لڑا کے جو چیزیں کھانے کی نہیں ہیں وہ بھی کھا رہے گھٹکے کھا رہے وہ پتہ نہیں ماوہ کھا رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں شیشے پی رہے ہیں جو پینے کی چیزیں نہیں ہیں وہ چیزیں پی رہے ہیں جو کھانے کی چیزیں نہیں ہیں وہ کھا رہے ہیں تو یہ نیچر نہیں ہے گھٹکے کھانا اور یہ ڈرگز بغیرہ یہ انسان کی نیچر نہیں ہے لیکن کیا ہے دماغ کا غیر ضروری استعمال کر کر کے دماغ انسان کو اللہ نے دیا ہے تاکہ وہ صحیح چیزوں میں استعمال کرے اس نے استعمال کر کر کے زبان کے چسکے اور چٹخاروں کے چکر میں اپنی صحتوں کو برباد کر دیا کتنے لوگ ہیں گھٹکے کی وجہ سے مر چکے ہیں وہ کینسر ہوا ہے ان کو کتنے لوگ ہیں سگرٹ کی وجہ سے مر چکے ہیں لیکن پی رہا ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے انسان میں عقل تو بہت زیادہ ہے لیکن اسے اپنی نیچر اور فطرت پر چلنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے مادی تربیت اس کے والدین کرتے ہیں اور روحانی تربیت اس کو پیغمبروں سے لینی پڑے گی جن کا برائے راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے تو بالکل یہی حال ہمارے کلچر کے بارے میں بھی ہے کہ اگر انسان کو صحیح گائیڈنس نہ ملے تو وہ غلط قانون کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے اللہ تعالی نے ہمیں ہر ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کیا ایسے ہی اللہ نے ہمیں اس بارے میں بھی گائیڈ کیا ہے کہ انسان پہلا تو ہمیں اللہ نے یہ گائیڈ کیا کہ مرد اور عورت کو اللہ نے دور رہنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان جوڑوں کو پیدا کیا ہے یہ پہلی رہنمائی ہے اسلام کی نکاح کے بارے میں دنیا کے بہت سے مذاہب میں نکاح نہ کرنا ایک فضیلت سمجھی جاتی ہے عیسائیوں میں وہ پادری جو پوری زندگی نکاح نہ کریں سمجھتے ہیں کہ جی بہت نیک لوگ ہیں تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے اسلام نے بتایا کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے نہیں بنایا دوسری اسلام کی گائیڈنس کیا ہے کہ ایک دوسرے کے قریب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے بعض لوگوں نے کیا کیا ایک طرف شدت اختیار کی کہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں جیسے ہندووں میں ہوتے ہیں ان کے پندت جی ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ بی بی نہ بچے اور عیسائیوں میں وہ پندت کے بجائے پندت ہوتا ہے مجھے اکثر ہندوستان سے کالز آ جاتی ہیں بھائی یہ پندت لفظ نہیں ہے پندت ہے بھائی ہمارے ہاں تو ہوتے نہیں ہیں تو اب اس لئے ہم رونانسییشن میں غلطی کر جاتے ہیں آپ کے ہاں بہت ہیں تو آپ صحیح پڑھتے ہیں تلفز تو ابھی مجھے یاد آ گیا تو جو بھی ان کے پندت نہیں جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں نکاح نہ کرنے کو ان کے ہاں اچھا سمجھا جاتا ہے یسائیوں کے ہاں پادریوں کے ہاں اچھا سمجھا جاتا ہے اسلام میں ایسا نہیں اسلام نے بتایا کہ اللہ نے مرد کو مرد اور عورت کو عورت اس لئے بنایا ہے کہ ان کا ملاب ہو لیکن دوسری طرف غلو کیا ہے کہ اس ملاب کی کوئی حدود اور قیود نہیں ہے مغرب نے کیا کیا گل فرینڈ کلچر کو فروح کیا اور آج بھی دیکھ لیں وہ پوری دنیا میں گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کا کلچر آ رہا ہے بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اس کو اسلام نے حرام قرار دیا کہ یہ دوسری غلط انتہائے ایک دوسرے سے دور رہنا بھی غلط اور ایک دوسرے کے قریب آنا نکاح کے بغیر یہ بھی غلط ہے اس کو زنا قرار دیا ناجائز دوستیوں کو ولا متخیداتی اخدان اللہ نے فرمایا کہ تم کسی عورت کے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتے اس کو اپنی فرینڈ نہیں بنا سکتے متخیدی اخدان خدن کہتے ہیں چھپی ہوئی دوستیاں کو تو دوستی چھپی ہوئی ہو پہلے چونکہ برائی کو برائی سمجھا جاتا تھا چھپ کے دوستیاں کی جاتی تھی آج کھلے عام کی جا رہی ہیں تو یہ تو اور بڑا جرم ہے تو اللہ نے اس پر بھی پابندی لگائی ایک راستہ اللہ نے بیان کیا فرمایا اللہ علیہ ازواجہم وہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو نکاح کر کے عورت کی طرف پہنچتے ہیں اور وہ عورت قابل ملامت نہیں ہے جو نکاح کر کے مرد کی طرف پہنچتی ہے تو اسلام نے صرف ایک راستہ بیان کیا اور وہی اعتدال کا راستہ ہے دو انتہاؤں کے درمیان اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا وَقَدَا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَا وَسَطَا ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ ایک انتہا کی طرف نکل گئے انہوں نے زنا کو علاؤ کر دیا اور آپ دیکھیں ولد و زنا بچوں کی کس قدر کسرت ہے ان ملکوں میں باپ کا پتہ نہیں چلتا ڈی این اے سے باپ پکڑا جا رہا ہے بہت سے بچے تو باپ کے بغیر ساری زندگی گزار دیتے ہیں باپ کی شفقت اور اس کی تربیت سے محروم ہوتے ہیں ماں اکیلی پوری اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہوتا ایک انتہا یہ ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ نکاح سے ہی دور بھاگتے ہیں اسلام نے ان کے درمیان اعتدال قائم کیا اور فرمایا کہ نا 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 اسلام دین فطرت ہے تمہیں عورت سے دور رہنے کا حکم نہیں دیتا یہ تو نیچر کے خلاف ہے دنیا میں ہر مخلوق میں نر اور مادہ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے تو انسانوں میں کیوں نہیں ہوگی اور یہ اٹریکشن اس لیے تھوڑی اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے بلکہ اس کی تکمیل کی جائے لیکن تکمیل کرنے کا ایک محذب طریقہ ہے اور ایک غیر محذب طریقہ ہے غیر محذب طریقہ ہے فہاشی بے حیائی محذب طریقہ ہے نکاح کے ذریعے اپنی خواہش کو پوری کرنا کیونکہ نکاح سے رشتے وجود میں آتے ہیں اور زنا سے رشتے وجود میں نہیں آتے میں اکثر خواتین سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ بھی خواتین چاہتی ہیں میں آزادی چاہیے اس آزادی سے عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے دیکھئے کوئی مرد اگر آپ کو بیوی بنا کے لاتا ہے مرد پر کتنے حقوق آپ کے واجب ہو جاتے ہیں اس نے ساری زندگی آپ کو کھلانا ہے آپ کے علاج کا خرچہ آپ کا نان نفقہ آپ کی اولاد کی تربیت آپ کی اولاد کی فیسیں ساری زندگی کی ٹینشن آپ اس کو ٹینشن کہیں یا ذمہ داری کہیں لیکن بہرحال ہے ایک اچھا خاصہ مشکل کام ہے پھر آپ کی ماں اگر گھر میں ملنے کے لیے آتی ہے کہ آپ کا احترام کریں اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بھائی بیوی لے کر آوگے تو جہیز میں سالے بھی آئیں گے آپ گرل فرینڈ میں یہ ٹینشن نہیں ہوتی گرل فرینڈ کے سسٹم میں مرد کے مزے ہوتے ہیں مرد کی عیاشی ہوتی ہے عورت کا استحصال ہے عورت کا بڑا غرق ہے مرد اس عورت سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس خواہش کی اس کو کوئی بھاری قیمت نہیں دیتا نہ اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ اس کے شداروں کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار اور سب سے بڑے مرد کے مزے کیا ہیں کہ جب چاہے گا چھوڑ دے گا نکاح کر کے جب بیوی لے کر آتے ہیں تو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا اس کے پیچھے پوری فیملی ہے پورا خاندان ہے ساری دنیا کو بتائیے اس کی وائف ہے گرل فرینڈ کو چھوڑنا دو منٹ کا کام ہے دو منٹ کا کام عورت کو ایسا بنا دیا ہے کہ تیشو پیپر کی طرح کہ استعمال سے پہلے بڑا خوبصورت اور استعمال کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا جاتا ہے گرل فرینڈ کلچر میں لڑکی جب تک جوان ہوتی ہے مرد کے مزے ہیں اور وہ عورت پر خرش بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اتنا تو نہیں جتنا بیوی پہ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لوٹاتا ہے لیکن جہاں اس کی عمر ڈھلکنا شروع ہوئی جہاں اس کا حسن و جمال خراب ہونا شروع ہوا مرد اسے ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے تیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا خوشنما اور آپ یہ ڈبے کو دیکھیں سامنے کیسا خوبصورت طریقے سے تیشو پیپر رکھا ہوا ہے لیکن استعمال کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا جاتا ہے تو گرل فرینڈ وائی فرینڈ کلچر میں عورت کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسی عورت کو بیوی بنا کے لے کر آتے ہیں جیسے جیسے بیوی کی عمر زیادہ ہوتی ہے آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں اس کی قدر و قیمت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے وہ آپ کی شریکہ حیات ہے کئی سالوں سے تو وہ آپ کی وراست میں حقدار ہے گرل فرینڈ تو وراست میں حقدار نہیں ہوتی تو میں خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اس آزادی میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے یا شریعت نے جو پابندیاں لگائیں ہیں جس میں آپ کو بھی پابند کیا اور مرد کو بھی پابند کیا کہ عورت کو اگر مرد کی طرف پہنچنا ہے نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے مرد کو عورت کی طرف پہنچنا ہے نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے نکاح کے نظام میں مرد پابندیوں میں جھکڑا جاتا ہے عورت بھی پابندیوں میں آتی ہے لیکن کم مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں لیکن گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کے کلچر میں مرد کے عیاشی ہے اور عورت کا استحصال ہے تو اسلام نے ہمیں یہ رہنمائی کی کہ آپ نے دوسری قوموں کی طرح گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کلچر کو فروہ نہیں دینا یہ اسلام کا ایک حکم ہے تیسرا حکم اسلام نے ہمیں اس بارے میں کیا دیا کہ جلدی نکاح کو پروموٹ کرنا ہے کیونکہ دین فطرت ہے انسان مرد جب بلوغت کی دہلی اس پر قدم رکھتا ہے لڑکی جب بلوغت کی دہلی اس پر قدم رکھتی ہے اس میں جذبات ہوتے ہیں لڑکی میں بھی مرد لڑکے میں بھی یہ جذبات ہوتے ہیں ایک دوسری کی طرف بے پناہ اٹریکشن ہوتی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے نکاح میں تاخیر مت کرو لڑکی کے بارے میں فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اے علی تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا ان میں ایک یہ بھی کہ لڑکی جب بالے ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر مت کرو اور لڑکے کے بارے میں بھی حکم ہے صحیح ہے بخاری صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بالکل ابھی نوجوان تھے ابتدائی شباب میں تھے میں نبی کی مجلس میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا تم میں جو بھی نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فوراں نکاح کر لے اس سے تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ حرام سے محفوظ ہو جائے گی اور فرمایا جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو استطاعت نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چار لاکھ روپے تنخواہ نہ ہو یہ خوب سمجھ لیں استطاعت نہ ہونے میں نے اس پر پورے کتاب لکھی ہے استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ارننگ کے حساب سے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو اگر آپ کو رشتہ مل رہے چاہے آپ کتنی غریب کیوں نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی لڑکی اسی غربت میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ میں استطاعت ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہیں کیا ہے کہ بہت سے لوگوں سے لڑکیاں نکاح کے لیے ایگری بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ابھی میں نہیں افورڈ کر سکتا بھائی جب وہ ایگری ہے آپ کے ساتھ اسی طرح رہنے کے لیے تو آپ کیوں نہیں افورڈ کر سکتے وہ اپنا حق کم کرنے یا چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو آپ کیوں نہیں رہ سکتے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی رشتہ میسر آ جائے تو اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو تو وہ شریعت کی روشنی میں وہ ان لوگوں کی فیرس میں شامل ہے جن میں نکاح کی استطاعت ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں لڑکوں کا میار ہے کہ بہت اونچے سے اونچا اونچے سے اونچا وہ مشہور مثال ہے نا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی سیلری کم ہے ارننگ کم ہے مگر ان کو بہت بڑا چھکا چونکہ مارنا ہے اس چھکے کے چکر میں جناب یہ چالیس چالیس سال پہنٹالیس پہ تالیس سال کے ہو کے جا کے نکاح کر رہے ہوتے ہیں میں تو خود نکاح خوام بھی ہوں نکاح پڑھاتا ہوں میں نے سینگڑوں نکاح پڑھائے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے یعنی شادی ہو رہی ہے اور پچاس سال لڑکے کی عمر ہے اور لڑکی کی پندرہ بیچاری بیس بیس سال پچیس سال کی اتنا ایج ڈیفرنس وجہ کیا ہے کہ لڑکیوں کو رشتے نہیں مل رہے اور لڑکا کمبخت شادی کر رہے ہیں پچاس سال کی عمر میں جا کے تو لڑکیوں کے والدین تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کریں ہم لیکن لڑکا نہیں ایگری ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے والدین پھر مجبور ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی عمر کے آدمیوں کے ساتھ اور چلو بڑی عمر کا آدمی ہے لیکن اس میں کوئی الگ سے کوئی سرخاپ کے پر لگے ہوئے ہیں تو بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن میں نے ڈاکٹر لڑکیوں کے نکاح پڑھائے ہیں آٹھمی پاس لڑکوں کے ساتھ مجبور تھیں وہ لڑکیاں رشتہ نہیں مل رہا تو آٹھمی پاس لڑکے سے نکاح کیا ہے اور ظاہر غیر کفوں میں جب نکاح ہوگا تو بڑی پیچیدیاں پیدا ہوتی ہیں اب ایسا نہ ہو کہ کسی خاتون کا میاں آٹھمی پاس ہو تو وہ اس کو میرا بیان سنا رہی ہوں اب جیسا بھی ہے بہرحال ہو سکتا ہے دوسری کالیٹی اس کے اندر کوئی اچھی صفات موجود ہوں تو صبر کریں گزارہ کریں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں معاشرے کی تو اس لئے اسلام نے حکم دیا نکاح جلدی ہونا چاہیے بلوغت کے بعد جل سے جل نکاح کرو اور اللہ نے قرآن میں جہاں جلدی نکاح کا حکم دیا اللہ کو معلوم تھا کہ نکاح کی جہاں بات آئے گی سب سے پہلے اپنی جیب دیکھتا ہے انسان کیار میری سیلری کتنی ہے میری تنخواہ کتنی ہے ابھی ہمارے گھر میں اتنی روٹیاں پکتی ہیں تو ایک بہو اور آ جائے گی بیوی اور آ جائے گی تو دو روٹیاں اور زیادہ پکانی پڑیں گی تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتا ہے وہ جیسے آپ اببہ سے بات کریں اببہ میری شادی کر دو تو اببہ صاحب سے پہلے کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں گے آپ کی اببہ حضور کیا کریں گے بیٹا ابھی اتنی روٹیاں پک رہی ہیں اتنا راشن آ رہا ہے اتنی بچاتا ہے تو ایک بیوی بہو اور آ گئی تو پھر دو روٹیاں اور پھر دوپیر کے کھانے میں بھی شام کے کھانے میں بھی چھے ہو گئی پھر اگلے سال اگر بچہ آ گیا تو بچے کے اتنا خرچہ وہ کیلکولیٹر لے کے جو کیلکولیشن تو آدمی کہتا ہے بھائی رہ نہیں دو تو اللہ نے اس پورے پروسس سے بچنے کا ہمیں طریقہ یہ بتایا فرمایا جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو سورہ نور کی آیات ہیں آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں فرمایا اگر یہ غریب ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو کچھ کام اللہ پہ بھی چھوڑو دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر ماں اس وقت جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائے کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو دودھ کہاں سے آئے گا اس کی خوراک تو چھ مہینے کم سے کم دودھ تو اس کو بھرپور طریقے سے پینا پڑے گا اور میرے میاں کی جب میں تو اتنی تنخواہ ہے نہیں کہ روزانہ ایک کلو دودھ لگا لیں تو میں کہاں سے کھاؤں گی کہاں سے تو اللہ کیا کہیں گے بھئی پیدا تو ہونے دو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا دودھ پیدا کر کے اللہ یہ بتاتا ہے یہ ایک سگنل ہے یہ سائن ہے کہ اس وقت بچے کی ضرورت چونکہ دودھ تھی اس لئے میں نے دودھ پیدا کر دیا میں نے یہ بتانے کیلئے پیدا کیا ہے کہ اللہ بچے کی ضرورتوں سے واقف ہے لہذا اللہ اس میں یہ بتا رہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ وہ پیدا کر دے گا جو روٹی سے دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ بچوں کے لئے باقی انتظام کیوں نہیں کر سکتا تو جو ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو کیلکولیشن ہی کرتے رہیں گے ساری زندگی بیٹھ کے لیکن جو اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں وہ کہیں گے اے اللہ تیری قدرت ہے ادھر بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے اور قدرت حرکت میں آتی ہے اور اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتے ہیں پہلے ماں روٹی کھاتی تھی خون بنتا تھا اب ماں روٹی کھا رہی ہے تو اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو رہا ہے اور وہ ان جگہوں پر بھی پہنچ رہا ہے جہاں سے بچے نے اس فیڈ کو حاصل کرنا ہے اور بچے کے دماغ میں پہلے سے ایسے سوفیئر انسٹال ہیں اس کو پہلے سے پتا ہے کہ مجھے خوراک کہاں سے ملے گی تو بھئی وہ اللہ بھی جو ہے جو ہماری ضرورتوں سے واقف ہے ہر چیز میں گوروں کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی اسی طرح سے تباہ ہو ہمارے پاس ایک فورن کنٹری سے کسی صاحب کا فون آیا اور مجھے کہنے لگے کہ پاکستان میں جو ہے نا بھوڑے والدین کا اچھا سلوک نہیں ہوتا اور جو ہسپٹل میں بھوڑوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے اور یہاں جو ہے نا میں اپنے اببا کو میں اس کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کو یہاں بلا رہا ہوں اور یہاں بڑی اچھی کیئر کرتی ہیں نرسیں جو ہیں ہسپٹل میں بھوڑوں کی تو گویا ہمارے کلچر کو اس کلچر سے کمپیر کر کے یہاں ہسپٹال میں بھوڑے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا بہت ہی گندے بچے ہیں پاکستانی میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ پاکستانیوں مسلمانوں اس لیے آپ کو اپنے باپ کی اتنی فکر ہے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے پاکستان سے اپنے اببا کو بلا رہے ہو اچھے علاج کے لیے یہ اس لیے کہ آپ مسلمانوں پاکستانیوں آپ کو اپنے بھوڑے باپ کی کیئر کی بہت زیادہ فکر ہے اور میں نے کہا یہ جو نرس آپ کے اببا کی خدمت کرے گی نا ہسپٹال میں اس نرس سے پوچھو کہ اپنے اببا کی کیوں نہیں کرتی بھائی تو اپنے اببا کو تم نے جناب کیوں اول ہوم میں جمع کر آئے ہوئے اس نرس نے اپنے اببا کو اول ہاؤس میں جمع کر آئے ہوگا اور آپ کے اببا کی خدمت کر رہی ہے میں نے کہا یہ خدمت کے جذبے کی وجہ سے نہیں ہے آپ کے اببا کی خدمت اس لیے کر رہی ہے اس خدمت کے اس کو تنخواہ مل رہی ہے پیسے مل رہے ہیں اور میں نے کہا ہمارے ہیں جو نرس بوڑے پیشنٹ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے ٹھیک ہے غلط ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے لیکن وہ اپنے اببہ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گی تو سب سے پہلے تو بوڑوں میں اپنے اببہ ہیں تو آپ یہ چاہتے ہو کہ یہی کلچر ہمارے معاشرے میں آئے کہ اپنے اببہ کو اٹھا گے اوڑھوں میں جمع کر آیا اور جس کے اببہ کی خدمت کے پیسے مل رہے ہیں اس پہ آپ نے جناب اس کی خدمت کرنا چرو کر دی یہ ائر ہوسٹس والے اخلاق ہیں ائر ہوسٹس جب آپ سے مسکرا کے بات کرتی ہے تو یہ اچھے اخلاق کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اس کو ٹریننگ دی گئی ہے اور اسی ایک چیز کی تو اس کو تنخواہ ملتی ہے اگر ائر ہوسٹس کے جو اخلاق جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافروں کے ساتھ ہیں وہی اخلاق گھر میں اپنے میاں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے اببہ اور امہ کے ساتھ ہیں پھر یہ بہت اچھے اخلاق ہیں پھر ہم مانیں گے بہت اچھے اخلاق ہیں لیکن اگر اپنے اببہ کے ساتھ بدتمیزی سے ائر ہوسٹس بات کرتی ہے اور جہاز میں مسافروں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے تو بھئی یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں یہ تو اس مسکرانے کے تو پیسے ملتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہو میرے بھائی ہمارا کلچر تباہ ہو جائے اببہ امہ کا سسٹم ختم ہو جائے اور عیدی سنٹر میں لوگ پلا کریں اور جناب یہ جو ایک بہن بھائیوں کا خوبصورت نظام ہے یہ سارا نظام ختم ہو جائے چچا مامو خالہ یہ سارا سیٹ اپ اگر تباہ ہو جائے تو پھر آپ دیر سے شادیوں کا رواج جالیں لیکن اگر آپ اپنے کلچر کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کی نایات پر عمل کرنا پڑے گا کہ جلد نکاح کرو اور نبی کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پر عمل کرنا پڑے گا کہ جلد نکاح کو فروغ دو اور اللہ پر توقل کرو اگر فقیر ہوگے اللہ پر توقل کرو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے مصنف ابن ابی شہبہ کی حدیث ہے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو غنہ کو دولت کو نکاح کے علاوہ کسی اور راستے میں اختیار کرتا ہے جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نکاح کرنے سے تمہاری مالی مدد کروں گا اگر آپ دیکھنے ہیں کسی کا نکاح اور اولاد ہے اور پھر بھی غریب ہے تو سمجھ لیں کہ نکاح نہ ہوتا تو اس سے بھی زیادہ غریب ہوتا کیونکہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو شادی کر کے بھی پچھتا رہا ہوں ویسے ہی جیب خالی رہتی ہے میری تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر نکاح نہ کرتے تو اس سے بھی زیادہ مخروض ہوتے کچھ نکاح کی وجہ سے تو برکت ہوتی ہے ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ غربت میں ہوتے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کریں نہیں رہے تو پھر تو ظاہر ہے نکاح کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا آپ خود ہی نالائق ہیں ایک آدمی نے نکاح کر لیا اور گھر میں آرام سے بیٹھا ہوئے اور کہہ رہا ہے وہ نکاح کر لیا تو اب آسمان سے نوٹ برسیں گے تو ایسا نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ خود نالائق ہوتے ہیں کچھ کر ہی نہیں رہے ہوتے روزگار تلاش نہیں کر رہے ہوتے اس وجہ سے مصیبت آتی ہے وہ تو نکاح کریں نہ کریں آئے گی مصیبت نکاح کر کے بھی کچھ نہیں کریں گے تو اور زیادہ مصیبت آئے گی تو اپنی نالائقی ہوتی ہے یا آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ نکاح کی برکت سے مل رہا ہے تو اس وجہ سے آپ بدگمان ہو جاتے ہیں اللہ تعالی سے لیکن قرآن میں اللہ کا وعدہ آئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں اور یہ جو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں اللہ نکاح کرنے والوں میں شامل فرمائے جلد نکاح کو فروغ دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے مجھے بڑا اچھا لگا کچھ وقت پہلے ایک سوشل میڈیا پہ اٹھارہ سال کا لڑکا اور لڑکی کے شادی ہوئی ہمارے میڈیا نے اس کو بہت پروموٹ کیا تو جہاں میڈیا میں کچھ نیگیٹیف چیزیں ہیں الحمدللہ پوزیٹیف چیزیں بھی بہت آتی ہیں تو بہت اچھا لگا کہ ایک پوزیٹیوٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے جب لوگوں نے دیکھا نوجوانوں ہیں بھئی دیکھو یہ اتنی کم عمری میں انہوں نے آپس میں نکاح کیا کہ ایسے محبت سے رہ رہے ہیں تو اور بھی بہت سے لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی ہم بھی نکاح کرتے ہیں یہ عمر ہوتی ہے جس میں میاں بیوی میں بے پناہ محبت ہوتی ہے عشق جیسی محبت ہوتی ہے یہی عمر ہے نکاح کو صحیح انجوائے کرنے کی بڑے ہو ہو کہ شادیاں کر رہے ہیں لوگ چلو نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے لیکن بہرحال اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر چلیں گے صحت بھی اچھی رہے گی خوش بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اونچے مقام و درجات عطا فرمائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا پرنور سہر اور ذکرِ خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعبادِ سبا فرقیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتابِ مقدس میں بس غور و فکر کا درہ کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار و سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر موسیقی